اسلام علیکم دیگر سٹوڈنٹس کے مسٹری کی کلاس ہے آپ کی یہ اور کل میں نے آپ لوگوں کو کام دیا تھا سمبل اور سگنیفیکنس آف سمبل بیٹا بہت امپورٹنٹ ٹاپک تھا سمبل اور سگنیفیکنس آف سمبل ٹھیک ہے آگے جو ہمارا ٹاپک ہے آج کا وہ ہے ویلنسی ویلنسی کا میں نے بیٹا آپ کو پہلے بھی بتایا ہے اب پھر میں آپ کو اس کا ریویو دے رہا ہوں وہ ویلنسی اسی ایلیمنٹ کی ویلنسی یہ ہوتی ہے کہ وہ کتنے الیکٹرونز یوز کرتا ہے کسی دوسرے ایلیمنٹ کے ساتھ کمبائن کرنے میں کمپاؤنڈ بنانے میں کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ دو یا دو سے زیادہ ایلیمنٹس مل کا کمپاؤنڈ بناتے ہیں لہٰذا ویلنسی کی دیفنیشن سامنے آپ کے لکھی ہوئی ہے کتنے الیکٹرونز یوز کر کے کمبائن کرتا ہے جتنے زیادہ الیکٹرونز ہیں کتنے کم الیکٹرونز ہیں ایک ایٹم اگر دو یوز کر رہا ہے ایک چار یوز کر رہا ہے تو اسے ہم کہتے ہیں ویلنسی ویریابل ویلنسی بٹا یہ ہوتی ہے کہ کچھ ایلیمنٹس کی ایک سے زیادہ ویلنسیز ہوتی ہیں سم ایلیمنٹس ہیو مور دن ون ویلنسی دیر ویلنسیز نون ایز ویریابل ویلنسی فار ایگزیمپل آئیلنڈ کی ایگزیمپل ہے آگے ایف ای ٹو پلاس ایف ای ٹری پلاس فیرس کہتے ہیں ایف ای ٹو پلاس کو اور فیرک کہتے ہیں ایف ای ٹری پلاس کو ٹھیک ہے ڈیفرنٹ سرکمسٹانسیز میں ڈیفرنٹ ویلنسیز ہو گئی ویریابل ویلنسی ویریابل کیا جو کہ چینج ہو سکتا ہے میں نے کلاس میں آپ کو بتایا تھا سمپلی منافق ریڈیکل دو باتیں آپ نے یاد رکھنی ہے ایک بات یہ ہے کہ گروپ آف ایٹمز ہے یعنی کہ ایک سے زیادہ ایٹمز ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اوپر کوئی نہ کوئی چارج ہے اس کے بعد بیٹا ہیڈنگ اپ کو لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے کمپاؤنڈ کمپاؤنڈ is a substance made up of two or more elements chemically combined together in a fixed ratio by mass ایک بات بڑی important ہے کہ fixed ratio ہے water is a compound made up of hydrogen and oxygen in a fixed ratio of one ratio 8 by mass hydrogen کا mass 1 ہے oxygen کا mass 8 ہے ٹھیک ہے oxygen کا atomic number 8 ہے اور mass number 16 ہے لہٰذا total hydrogen کا mass 2 ہوگا oxygen کا 16 ہوگا 2 ratio 16 کو جب ہم simplify کریں گے تو one ratio 8 آ جائے گا اسلام علیکم بیٹا یہ یاد بھی کرنا ہے اور آپ نے نوٹ ڈاؤن بھی کرنا